موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اورینٹس مور کے کچن میں کچھ آمدی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اغزو امان میں رکھیں آمین آج ہم ہمارے کچن میں بن رہا ہے علو والے نان جو کہ پہنچ ہی مزے کے بنتے ہیں آج میں آپ کو اس کو امان میں بنانا سکھاؤں گی اگر آپ کے پاس امان نہیں ہے تو آپ کسی بھی بطیلے میں بنا سکتے ہیں بطیلے میں پہلے نمک بچھا کے اس کو پر سٹینٹ رکھیں اور اس کے اوپر کوئی بھی بین سٹیل والا رکھ کے آپ نان بنا سکتے ہیں تو نان بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم دو تیار کریں گے تو دو تیار کرنے کے لیے دو چیزیں مجھے چاہییں ان میں ہے میں نے لیا ہے دو کپ فائن آٹا لیا ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے ایک کپ میادہ 2 ٹی بل سپون آئل لیا ہے 1.5 ٹی سپون بیکنگ سوڈا لیا ہے 1 ٹی بل سپون میں نے لیا ہے ملک پاورڈر 1.5 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے ایسٹ اور حضبے ضرورت نیم گرم پانی اب میں یہاں پر میادہ ڈالوں گی میں نے فائن آٹا کا یوز اس لیے کیا ہے کہ تاکہ نان سوکت بنے میادہ اس کو اسٹکی کر دے گا اس لیے میں نے یہاں پر فائن آٹا کا یوز کیا ہے اب میں اس کے ساتھ 1.5 ٹی سپون نمک ڈالوں گی 1 ٹی بل سپون میں نے ڈالا ہے ملک پاورڈر ایسٹ اور بیکنگ سوڈا دیا روس دا اس میں ہاں پٹ کھولیں اور ہاں پڑھوں ملک پانی ملک پانی اٹھر ملک پانی بنائیں گے میں آم روٹی روٹی ملک پانو یہاں میں چینی ڈانا بھول گئی تھی آپ کو بتانا اور چینی ڈانا تو یہ میں چینی پہ ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور اس کے ساتھ ہی ہم تقریباً ایک ٹیبلی سپون ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم گوندیں گے اب اس میں جو باقی ہے آئل بچہ تھا وہ ایڈ کریں گے اور اس کو تقریباً دو سے تین منٹ تک گوندیں گے اب اس کو میں ٹیبل پہ لاؤ کے گوندوں کی اچھے طریقے سے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں آٹا ہمارا سیٹ ہو گیا اب ہم اس کو اسی بول میں واپس ڈال دیں گے اس پر کھوڑا سا آئل لگا دیں گے اور اس کو شیٹ سے ریپ کر دیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی کی جکرن یا پریڑ کا استعمال کر سکتے ہیں شیٹ سے میرے کور کر دیا تقریباً ایک گھنٹے دا اس کو میں ریسٹ پہ رکھوں گی اور ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کو جب یہ رائز ہو جائے گا تو پھر اس کے نان بنائیں گے نان کی سٹفلن کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے ہمیں میں نے یہ وائل آلو لیا تقریباً چار ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے 1 تی سپون میں نے لیا لیا لائل مرچ کا پاوڈر 1 تی سپون میں نے لیا لیا سابت زیرا 1 تی بل سپون لیا ہے پشک دھنیا 1 تی سپون نمک 1 تی سپون چلی فلیکس 1 تی سپون گرم مسالا پاوڈر 3 تی بل سپون میں نے لیا ہے دھنیا لیا ہے گرین دھنیا یہ میں نے دھو کے اس کو کاٹ کر اس کو فریز کر لیا تھا کیونکہ آج کو گرمی ہے تو یہ جلدی خراب ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اس کو فریز کر لیا تھا 2 تی بل سپون میں نے لیا ہے ہری مرچ اس کو میں نے باریک باریک چاپ کر لیا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آلو کو میش کریں گی اچھے طریقے سے آلو ہمارے میش ہو چکے ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی مسالے تو سب سے پہلے میں ڈالوں گی زیرا دھنیا خوش دھنیا نمک لال مرچ کا پاؤڈر چلی فلیکس ہری مرچیں سب سے دھنیا گرم مسالہ پاؤڈر میکس کریں گے اس کو میکس کریں گے میکس کریں گے میکس کریں گے میکس کریں گے ہمارا اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اب ہم ایک گھنٹہ ہماری ڈو کو بھی ہو چکے ہیں چلے اب ہم اپنے آلو والے نان بیلتے ہیں تو کو تقریبا ہمارا ایک گھنٹہ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم رائز بھی ہو چکے ہیں اب اس کے ہم پیڑے بنائیں گے یہ پیڑے بنائیں گے لہذا چکے ہیں اپنی مرضی سے آپ رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں رکھیں کے لئے پکڑی میں آپ کے لئے سے بڑی میں آپ کے لئے کھٹی میں آپ کے لئے ہوجود ملیوں کی مدد سے کنارے بنائیں گے ایک پیزا پہن لیے اب یہ ایزان میں اس میں رکھوں گی اس طرح اب اس کو اوپر میں دودھ سے برش لگاؤں گی تاکہ کلر اچھا آجائے تھوڑا سا اس پر دھنیا سپنکل کریں گے دھنیا میں نے لگا دیا اب ہم اس کو اومن میں رکھیں گے اسے میں بتا دوں کہ اومن میں نے پندر میڈٹ پر لیٹ کرنے رکھ دیا تھا تقریباً ایک سو اسی پہ اب اس کو ہم اس کو میں تقریباً یہاں رکھ رہی ہوں یہ پانچ سے چھے منٹ میں بیک ہو جائے ہمارا تیار ہو چکے تقریباً پانچ منٹ لگے اس کو اب اس کو ہم دیسی گی سے دیسی گی لگائیں گے ہمارا تیار ہو گیا اب ہم اس نے لیل میں دوسرے نان تیار کر لیتے ہیں تو تیار ہے ہمارے نان علو والے نان بہت مزے کے بہت ہی ٹیسٹی بہنے آپ اس کو ضرور ٹرائے کی دے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی